سیریل گریستہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والا اپیسوڑ کافی دھماکے دار ہونے والا ہے جی ہاں آپ دیکھنے والے ہیں عبیر کو جہاں پر عبیرہ جب عبیر سے ملے گی تو اسے گلے سے لگا لے گی اور ساتھ ہی یہاں پر پریوار والوں کے سامنے بھی آنے والا ہے ایک بڑا سچ جی ہاں یہاں پر منیز جیسے ہی عبیر کو دیکھیں گے انہیں پھر سے لگے گا کہ یہ تو ان کا ہی ناتی ہے جس کے بعد وہ اسے گلے سے لگائیں گے لیکن یہ سب ہوگا کیسے عبیر کیسے آئے گا چلیے بتاتے ہیں لیکن ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجے جہاں آپ آنے والا اپیسوڑ میں دیکھیں گے کہ ایک طرف جہاں روحی وہ تو بہت زیادہ گستہ کر رہی ہے عبیرہ کے بیبی پر یعنی کہ اپنے بیبی پر جس کے بعد وہ اسے فیڈ بھی نہیں کرواتی ہے اور گھر والے کافی زیادہ ٹینشن میں ہیں جی ہاں یہاں پر روحیت نے بہت ہی بڑا سچ چھپایا ہے روحی سے لیکن یہی پر اب جو ارمان ہے اسے کافی گلٹی فیل ہو رہا ہے اور وہ بتا دینا چاہتا ہے روحی کو سارا سچ بتا دینا چاہتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے ہمارا نہیں جس کے بعد اب جیسے ہی وہ بار بار سچ بتانے والا ہوتا ہے روحیت اسے روک لیتا ہے اور ساتھ ہی اپنی قسم دے دیتا ہے جس کے بعد یہاں پر ارمان کچھ بھی نہیں کر پائے گا جہاں پر ابھیرہ وہ خوش تو ہے اپنے بیبی کو پا کر لیکن جب اس کا بیبی فیڈ نہیں کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس کا بیبی ایسا کیوں کر رہا ہے جہاں پر وہ بہت ہی پریسان ہے تو وہیں پر اب سیریل میں ہونے جا رہی ہے ابھیر کی انٹری جی ہاں یہاں پر ابھیر وہ جیسے ہی آئے گا وہ سب سے پہلے ارمان سے ملنے والا ہے اور ارمان جب اسے گھر لے کر آئے گا تو یہاں پر ابھیرہ کو کہیں نہ کہیں فیل ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تو رسطہ ہے جس کے بعد یہاں پر ابھیر وہ بھی ابھیرہ کو گلے لگاتے نظر آئے گا لیکن یہاں پر ابھیرہ کو تھوڑا سا عجیب فیل ہوگا اور سوچے گا کہ آخر یہ ایک انجان کو کیوں گلے سے لگا رہی ہے جی ہاں یہاں پر اب جب منیز جیسے ہی ابھیر سے ٹکرائیں گے وہ بتائیں گے کہ یہ تو ہمارا ہی ناتی ہے یہ تو اکشرا کا بیٹا ہے جسے سننے کے بعد اب ابھیرہ کے پیرو تلے سے جمین ہی کھسک جائے گی کیونکہ ابھیرہ کو تو ایسا کچھ پتا ہی نہیں ہے اسے تو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھائی بھی تھا جی ہاں یہاں پر بہت ہی بڑے راج کھلنے والے ہیں اور جیسے ہی روحی ابھیرہ کو دیکھے گی وہ اور بھی جیادہ خوش ہو جائے گی لیکن یہاں پر وہ ابھیرہ کے قریب بلکل بھی نہیں جانے دے گی اب ابھیرہ کو اور ساتھ ہی اسے کافی بھڑکاتی ہوئی بھی نظر آنے والی ہے تو اب دیکھنے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیا ابھیرہ اور ابھیرہ کے بیسفی کی گلت فہمیاں دور ہو پائیں گی یا پھر اب جو روحی ہے وہ ان گلت فہمیوں کو اور بھی بڑھاوات دینے والی ہے تو بھئی آپ کیا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ایسے خبروز جڑ رہنے کے لئے آپ مارے چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں